حضور اللہ علیہ وسلم قرآن کو آیت 158 سے ہوتا ہے 3 over 158 آپ کو یاد ہوگا کہ ساوکا درس میں بات یہ سامنے آئی تھی کہ ایک لیڈر کی خطوصیات کیا ہونی چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سپاہی اپنے کمانڈر پر جان کھڑکتے ہیں اس کی حفاظت تو ایک طرف رہا اس کی لاش تک کے لانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اس نے ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے گرد ایک بھکار باندیتے ہیں یعنی حضیح تھا کہ قرآن کریم یعنی حضیح نے ان واقعات کو سامنے لاتا ہے اور اس کے ساتھ بتاتا یہ ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ کل اس لیڈر اس پربراہ اس جرنیل اس کمانر اس کی خود جسیت یہ تھی کہ لَقَدْ جَاءَتُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفِسِتُمْ عَزِيضٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ لِلْمُمَنِينَ رَئِوْسُ الرَّحِيمِ تم میں سے وہ رسول تمہارے پاس آیا اس کی کیفیت یہ ہے کہ تمہیں اگر ذرا سیلی کوئی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مشتر جو بے قرار ہو جاتا ہے اس کے دل میں یہ عرض و معجزہ دیتی ہے کہ دنیا بھر کی کچھ گواریاں کا فرازیاں اور بھلائیاں تمہارے لیے اکسی کرتا چلا جارا ہے وہ اپنی جماعت کی افراد کے لیے ایک بے حد رعوش اور رحیم واقع ہوا ہے خدا کی یہ صفات اس کے اندر ہیں جن کا مذر علا حد بشریت اس کی طرف سے ہوتا ہے لیڈر اور جنل کی یہ خصیصیات ہیں جن کی دنا پر اس کے پیسے چلنے والے اس کے زیرے کمان اس کا بال نہیں دیتا ہونا دیتے اور ذرا سی تکلیف کا بھی احسابال اگر پہنچتا ہے تو اپنی جانے تک اس کے اوپر نفار کر دیتے ہیں یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے یہاں سے آج درس کا آغاز ہو رہا ہے کہا کہ یہ بھی نواز شاہ خداوندی میں سے ہے کہ اے رسول تیری کیسیت یہ ہے میں پہلے عام ترجمہ اس کا پیش کروں گا کہ تُو بڑا نرم وافعہ ہوا ہے اگر کہیں کیسیت یہ ہوتی کہ تُو درشت سنگ دل وافعہ ہوتا تو یہ لوگ تجھے چھوڑ کر بھاگ جاتے تیرے حلقے میں کبھی نہ رہتے اس چیز کو دورایا ہے یہاں خدا نے یہاں ایک چیز بڑی توجہ طلب ہے اور میں کہتا ہوں کہ بار بار آپ کے سامنے میں نے اسے دورایا ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے لیکن الفاظ کا انتخاب بتا رہا ہے کہ یہ واقعی آسوانی کتاب ہے خدا ہی اس قسم کے الفاظ انتخاب کر سکتا تھا بعد یہاں ایک لفظ یہاں آیا ہے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَالَهُمْ ترجمہ ہو گیا کہ نرم نرم دل واقعہ ہوا ہے تو نرم واقعہ ہوا ہے لیکن میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن کے الفاظ سے یوں ہی آگے نہیں مضجر جانا چاہیے تدبر تفکر کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہو کے انسان سوچے کہ یہاں یہی لفظ کیوں آیا ہے ایک لفظ میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم اس کے اندر آگئی آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک لفظ جس کے معنی نرم ہونا ہے اس کے اندر بنیادی تعلیم آ رہی ہے اور اس لیے بھی خاص طور پہ آ رہی ہے کہ یہ خصوصیت بتائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈر کی جرنیل کی سربراہ کی ایک لفظ کے اندر نرم ہونا یہ بھی ایک خوبی ہے لیکن ہر مقام پہ نرم ہونا زندگی تو اس طرح سے نہیں چلتا عیسائیت نے یہی سوچا گارڈ ایز مرسی اور قدم قدم پر انہیں اس خدا کو چھوڑ دینا پڑا جس کے متعلق زبان سے کہتے گئے گارڈ ایز مرسی گارڈ ایز مرسی کے معنی پھر یہ ہوئے کہ خدا کے نام لیتے ہیں والے بھی ان کو بہرحال ہر زندگی کے ہر گوشے میں ہر موقع پر ہر حدثے میں ہر واقعہ میں مرسی ہونا چاہیے رحمدل ہونا چاہیے اور یہ جو آئے دن لڑائیاں ہوتی ہیں جنگیں ہوتی ہیں ساری تاریخی عیسائیت کی پٹی پڑی ہے تنگ آ کر مجبور ہو کر پچھلی وار کے اندر ان کے ہاں عیسائیت کے سربراہوں نے یہ فتوہ دینا پڑا کہ نہیں ایتے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن میں جنگ کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے اس فتوے کے مطاعت یا جو کو یہ کرتے رہے اس کے مطاعت وہ گارڈ ایز مرسی جو تھا اس خدا کو تو چھوڑا دیا ایک قوت والے خدا کا تصور پر سامنے آیا خود ان کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ زبان سے بے شک وہ یہی کہتے رہے لیکن قوت اور سختی کے بغیر چارہ ہے نہیں زندگی زندگی کے ایسے گوشے آتے ہیں جہاں فقت ہونا پڑتا ہے لیکن صرف سختی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے گزارہ ہو جائے کہ ہر وقت ہر آن ہر گوشے ہر حادثے میں انسان سخت ہی ہوتا چلا جائے نرم بھی ہونا پڑتا ہے زندگی کی یہ دو بنیادی خصوصیتیں ہیں ان کے لیے موقع اور محل کون سا ہو یہ چیز ہے دیکھنے کی لیکن یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی کے اندر زندگی کے ہر گوشے کے اندر ایک ہی خصوصیت رہے گی یا سختی رہے گی یا نرمی رہے گی یہودیت زندگی کے ہر گوشے میں سختی کی سلکین کرنے والی خدا کے ہاتھ میں آدھشی کوڑا ہوتا تھا ان کے ہاں وہاں مرسی نرمی اس کا تصور ہی نہیں تھا بلکل اس کا رییکشن تھا جو عیسائیت آئی ہے اس نے خدا کو یکسر رحم اور مرسی قرار دیا ہاتھ کی کھوڑا اس کے ہاتھ سے چھین دیا نہ وہ چیز ایسی تھی کہ جس میں زندگی پنپ سکتی نہ عیسائیت کا یہ تصور تھا کہ جس میں اس کی نموت ہو سکتی تو یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں قرآن نے مختلف مقامات پر اس کے متعلق یہ کہا ہے ایک ہی مقام پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں خطوصیات زندگی کی کیسے اکٹھی آ رہی ہیں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی خطوصیت ان کی یہ ہے کہ مخالفین جب آتے ہیں حق کو طلف کرنے کے لیے تو ان کے مقابل میں یہ چٹان کی طرح سخت ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں باہم دگر بھائی بھائی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریشم کی طرح نرم مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے چٹان کی طرح سخت یہ دونوں تیزیں ہیں جن سے زندگی بنتی ہے یہاں ایک چیز کہیں کہ یہ رحمت خدا کی لنتا لہوں غور کیجئے گا عزیزان مند کیا لفظہ ہے لوہا بھلاد بڑا سخت ہوتا ہے لیکن اسے اگر تپا دیا جائے تو آپ کو معلوم ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ وہ سیال ہو جاتا ہے لیکوڈ ہو جاتا ہے پانی کی طرح بہنے لگ جاتا ہے نرم ایسا مرم کی طرح ہو جاتا ہے لیکن اس ساری نرمی میں اس کی جو سلابت اور سختی کی خصوصیت ہوتی ہے وہ زائل نہیں ہو جاتی جب بھی دوسرا وقت آتا ہے وہی پانی کی طرح بہنے والا لوہا وہ موم کی طرح لوہا نرم جو ہے فلاج چٹان کی طرح سخت پھر ہو جاتا ہے جب جی چاہے وہ نرم ہو جاتا ہے جب جی چاہے سخت ہو جاتا ہے یہ جو لئین کا لفظ نرم کے ہاں تھا قرآن نے بھی استعمال کیا ان کی زبان میں بھی استعمال ہوتا تھا وہ اس قسم کی نرمی جیسے لوہا نرم ہو جاتا ہے قرآن نے خب یہ حضرت دعود علیہ السلام کے قصے میں جو یہ کہا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِیْتْ 34.10 فلاج کی نرمی غور فرمائی عزیز آن ایمان لفظ کا انتخاب روح وجہ میں آ جاتی ہے لِمْتَ لَهُمْ وہ ہلکہ یارت و بریشن کی طرح نرم لیکن جب وہ فلاج نرم ہوتا ہے پھن میں دھور آ دوں اس تو اپنی جو سلامت کی سختی کی قطوسیت ہے وہ اس میں زائل نہیں ہو جاتی ایک نرمی روحی کی نرمی ہے وہ نرمی رہتی ہے اس میں سختی آئی نہیں سکتی ایک سختی پتھر کی سختی ہے اس میں نرمی آئی نہیں سکتی وہ ہر آن میں سخت رہتا ہے ایک سختی اور نرمی لوہے کی ہے سخت ہوتا ہے پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے نرم ہوتا ہے تو پانی کی طرح بہ جاتا ہے اشدائے علی الكفار رحمہ بینہ ہم ایک لنٹا کی اندر دونے چیزیں آگئے ہیں غور فرمایا آپ نے کہ الفاظ کا انتخاب کیا ہے لنٹا لہم رسول کو یہاں کہا تھا کہ وہ بالمومنین رعوف الرحیم یہ ٹھیک ہے لیکن اسی آیت میں لنٹا لہم دو لفظ اگلے بھی میں لے لوں تاکہ وہ جب درائے جائیں تو سامنے آئے کے بعد کیا کیا گیا ولو کنت فضن غلیظ القلب دو لفظ یہاں آئے ہیں فضن اور غلیظ القلب یہ فضن کی چیز جو تھی ارگوں کے ہاں میں سمجھتا ہوں شقاوت قلبی نہیں بلکہ یوں کہ یہ کہ استحصال ایکسپلائیٹیشن دوسروں کی چیز کو اپنی ذات کے لیے اپنے فائدے کے لیے نچوڑ کے لے لینا اور نہایت مقروح ایسیت سے یہ لے لینا اس میں یہ کیفیت ہوتی وہ گفر پہ چلتے تھے سہرا میں پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی ان کی جاہلیت میں انداز یہ تھا کہ وہ اونٹ پہ بہت سا پانی پلا دیتے تھے پھر اس کا مو بان دیتے تھے کہ وہ جگالی نہ کرنے پائے پانی مشکیزے سے بھی زیادہ اس کا تو پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے اس میں جمع رہتا تھا وہ چلاتے تھے اور جب کہیں ان کو ضرورت پڑھتی تھی پانی کی تو اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر جمع شدہ پانی نکال لیا کرتے یہ ہوتی تھی ان کے ہاں کی فضل کی کیفیت کہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے دوسرے کے پیٹ میں چیر کے اس کا پیٹ پانی نکال کے اپنی پیاس بجھاری جائے اس کی خجان چلی جائے لیڈر ایسے بھی تو ہوتے ہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے دوسروں کے پیٹ چاک کر کے وہاں سے پانی نہ چوڑتے یہ کیفیت تو یہ ہے کہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے دوسرے کی جان تک لے لینا اس کے میدے میں سپانی نکال کے پی جانا اپنی جان بچانے کے لیے یہ کیفیت غلیظ القلب یہ کہ دل میں سینے میں قلب کی جگہ درف کی کاش یا پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا کسی کی مصیبت پر کسی کی تکلیف پر پسیجے ہی نہیں یعنی پہلی چیز تو یہ تھی کہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے کے ہاں سے نچوڑ کے بھی چیز دے آئے دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے کی مصیبت تکلیف کے اوپر پسیجے تک نہیں یہ دو چیزیں کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں کہیں ہوتی اور تیسری چیز جو ہونی چاہیے لن تالہوں اگر تیری یہ کیفیت نہ ہوتی اور یہ کیفیت ہوتی لن فضو من حول کوئی ایک بھی تیرے پاس ساتھ نہ رہتے یہ جو روز چیختے رہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھئے آج اس پارٹی کے ساتھ اتنے تھے دوسری صبح آنکھ کھول کے اڑتے ہیں وہ کہا کہ اللہ سارے کے سارے اس کے ساتھ جاتے ہیں تو داسی دن کے دار پتا چلتا ہے کہ نہیں صاحب انہوں نے چھوڑ دیا وہاں چلے گئی تصور لے گا جب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ لگا پیڑ چاک کرنے بھاگتے ہیں وہاں سے ادھر جاتے ہیں تو وہاں ظاہر ہاتھ ان کا بھی خالی ہوتا ہے انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ آسی کے اندر دشنا تکے نہا اس نے بھی رکھا ہوا ہے روز یہ کچھ ہوتا ہے آپ کے وہ جو روف و رحیمت ہونا تھا اس کے لئے کہا ہے کہ لین تعلق اب یہاں لفظ آیا ہے ولیز القلب غلز اس کے اندر سختی ہوتی یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ خصوصیات یہ ہونی چاہیے کہ جہاں دیکھا جائے کہ اطلاع کا امکان ہے وہاں نہائیت شفیق باب کی طرح نرم ہو جہاں دیکھا جائے کہ دوسرے حق اور صداقت کو دنیا سے تلف کرنے کے لئے انتہائی فرانیت کے اوپر اتر آئے ہیں تو حق کی مدافعت کے لئے ایک حسار بن جائے دیوار بن جائے سیسہ پلائی ہوئی چٹان بن جائے سخت بن جائے یہی وہ چیزہ جس کے لئے سورہ حدید میں قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے ان کے تو دلائل دیئے کتابیں دی وَأَنزَلْنَ مَعَا هُمُنْ حَدِید اور ان کے ساتھ شمشیرِ خَارَ شِغَاف بھی ہم نے نازل کی اس لئے کہ اگر اس مقام پہ بھی وہ نرم کا نرمی رہتا ہے تو حق اور صداقت کی حفاظت ہو نہیں سکتی یہی چیز سے اقبال نے جو کہا تھا کہ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوے حریری کانٹے کی سختی پھول کی حفاظت کے لئے ہوتی ہے اگر وہ بھی غلاب کی پتیوں کی طرح نرمی رہے تو پھول کی حفاظت کون کرے کانٹے کی سختی مظلوم کے دل میں چوبنے کے لئے نہیں ہوتی ظالم کے ہاتھ کو پھول تک پہنچنے سے روکنے کے لئے ہوتی لہذا یہاں جو کہا ہے کہ غلیظ القلب تو نہیں تھا یہ یہاں اس مقام کے اوپر یہ چیز کہی ہے جن کے لئے تو لنتا لہم تھا ورنہ یہ نہیں کہ یہ سخت چٹان یا لوہے کی طرح کی سلابت اور سختی ہے یہ تھی ہی نہیں ہر موقع کی اوپر تو حریر کی طرح نرمی تھا یہ کیفیت نہیں یہ دیکھ کے کہاں یہ چیزیں آئی ہیں کہا یہ ہے اسی صورت میں نائن آور سیونٹی تھیری نام بٹا تہتر وہی نبی ہے یا ایوہ النبیو جاہد القفار والمنافقین اے نبی یہ سرکشی پہ اترے ہوئے لوگ یا وہ منافق جو جماعت کے اندر آ کر جماعت کی بیشکری کرنے کے لیے کرنے پر آمادہ رہتے ہیں ان کے خلاف یہ ہاتھ کر اور وہی لفظ غلیظ القلب تھا نا میں وہ لفظ دارہا ہوں ماغنز علیہم شدت کے ساتھ ان کا مقابلہ چٹان کی طرح ان کے مقابلے میں آگا پلاد کی شمسیر بنجا یہاں آنے کے یہی چیز مومنین سے کہی گئی ہے اسی آیت میں نائن آور ون ٹوئنٹی تھیری جماعت مومنین سے کہا یا ایوہ اللہزین آمانو آتل اللہزین یلونکم من الکفارے جہاد کرو ان کے ساتھ اور لفظ یہ آیا ہے آگے وَالْيَا جِسُوا مِلْزَتَن وہ تمہارے اندر سختی کو محسوس کرنے کہ یوں ہی نہیں ان کو ہم کھا جائیں گے انہیں محسوس ہو جائیں اپنا نہیں بتانا ناموں نے چاہتی وہی لفظ جہاں آیا ہے شدیدہ نے مان وہ وہ پنجابی میں ہمارے ہاں کہا کرتے ہیں کہ پتھر پورے ہوں کہ گدر کھا جانونا یعنی نرم ہوں گدر بڑا ہی بزدل یہ جانور مشہور ہے یہ تو پتھروں کی سختی ہے کہ جو بچے رہتے ہیں ورنہ باہر میں وہ آم جنگل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں جیدر بھی آگ ہوتے ہیں وہاں بزدل تری وہ بچے ہوئے اس طریقے ہوتے ہیں کہ وہ سخت ہوتے ہیں ورنہ جیدر بھا جانونا پتھر کو سخت ہونا پڑتا ہے واغلوز علیہم ان کے مقابلے میں چٹان کی طرح تمہیں سخت ہونا پڑے گا آپ دیکھتے ہیں دونوں چیزیں رحمہ بینہم اپنی صحابہ کے مطلق یہ کہا گیا ہے اسی جماعت مومنین کے مطلق اسی کے مطلق یہ کہا گیا ہے کہ واغلوز علیہم اب سوال یہ موقع کا ہے محل کا ہے کہاں کس صفت کا ظہور ہونا چاہیے جو میں نے کہا تھا کہ قرآن پہ اگر آپ نے سمجھنا ہو یہ چیز کہ کہاں کس قسم کا قانون نافذ کرنا چاہیے کہاں کس قسم کا ہمارا انداز ہونا چاہیے تو قرآن میں یہ دیکھئے کس مقام پر خدا کی کس صفت کا ذکر آیا ہے اگر وہ کہیں غفور الرحیم ہے تو دوسری جگہ الجبار المتقدر بھی اس کو کہا گیا ہے اگر کہیں اس کو علیم کہا گیا ہے دوسرے مقام مقام کے اوپر شرید و لقاب بھی اس کو کہا گیا ہے کہاں کہا گیا ہے یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ زندگی کے کس مقام پر اشدہ ہونا کی ضرورت ہے اور ان سے مقام ہے جہاں رحمہ ہونے کی ضرورت ہے اور یہ جتنی چیزیں آپ کو باطل کی نظر آتی ہیں اپنی تاریخ میں یا دوسروں کی تاریخ میں وہ یہ ہے کہ جس مقام کے اوپر رحمہ ہونا ہے وہاں اشدہ ہو رہے ہیں جہاں اشدہ ہونا ہے وہاں روحی سے بھی زیادہ نرمی برتے ہوئے چلے جاتے ہیں ہو جاں تک مسیدہ اتھینل یہ کیفیت ہو جانے یہ آپس میں جو آپ کے ہاں روز جے چیزیں ہو رہی ہیں مار دو چلا دو زبانوں کو کدھیوں سے نکال لو گوریلا جنگ پہ اتراؤ مقابلے میں رضاگار تنظیمیں بنا لو یہ رحمہ و بینہ ہوں والے لوگ ہیں یہ آپس میں تو یہ کچھ کر رہے ہیں اور دشمن مقابلے میں وہاں کھڑا ہے اس کے خلاف ان میں سے ایک شخص بھی میدان جنگ میں نہیں کیا تھا حسین پہتر یہاں یہاں رحمہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں شدہ کی ضرورت ہے تو توسیہ تو دونوں ہی ہیں تو فرد صرف اتنا ہی ہے کہ سامپوں کو دوب پلا رہے ہیں بچوں کو سنکھیہ دے رہے ہیں دوسری چیز یہ دیکھنے کی ہے کہا کہ لنتا لہم یہ وہ ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے مختلف مقامات پر حضور کے رفاقہ کا اور حضور کا جو باہمی تعلق تھا اسے بتایا ہے اور بہت بڑا نمونہ ہے ہمارے لئے اور کونسا انداز عزیز تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکبار کا جو آنے والوں کے لئے نمونہ نہیں ہو سکتا ایک لیڈر کی جو شان ہے اس کے لئے کیفیت اندازہ لگائی یہ الفاظ کیا آ رہے ہیں وَخْ وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ سفٹین اوور ایٹ ٹی ایٹ پندرہ بڑا اچھا سی آہا کیا لفظ ہے آپ نے دیکھا ہے مرغی چاپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو لیے سارے دانہ دن کا کھلاتی پھرتی ہے اس کو ساتھ لیے دیے پھرتی ہے چین کا سایہ اگر زمین پر پڑتا ہے تو وہ سارے پرندوں کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹھ لیتی ہے حفاظت کے لیے وقت اس جناحہ کا اپنے پروں کو ان کے اوپر یہ ہے کیفیت خطرے کے وقت آپ وہ بھاگ نہیں جاتی حالانکہ یہ جبلی فطرت ہے انسٹنٹ کا تقاضی ہے پریزرویشن اف سیل اپنی جان بچانا اور یہ ایوانات اور پرندے تو چلتے ہیں انسٹنٹ کے اوپر ہیں لیکن اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نہیں بھاگتی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے تبک کے بیٹھ جاتی ان کی حفاظت اپنی جان سے مقدم سمجھتی ہے یہ ہونی چاہیے لیڈر کی شان عزیزہ نے مان لَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُمِنِينَ کہیں دوسری جگہ یہ کہا گیا ہے کہ رسول ان سے دیکھنا کبھی بے اتنائی نہ برتنا ان کے ساتھ کیوں یہ کچھ کرنا ان کے لیے کیا محض اس لیے کہ یہ کوئی ماذا اللہ یتیم خانہ کھول رکھا تھا جس کے لیے آپ سے کہا گیا بار بار کہ نرمی برتو یہ کچھ نہ کرو بات یہ نہیں عزیز آنے میں اس نظام میں یہ جن کی حفاظت مقصود ہے جن کی پرورش مقصود ہے ان کا مقام یہ ہے اے رسول خدا نے تیری مدد کی تیری تقویت کا سامان بہم پہنچایا اپنی طرف سے مدد دے کر اور یہ جماعت جو تیرے ساتھ ہے اس کی بنا پر یہ جماعت رسول کی تقویت کا مجب یہ تو تھا 8 over 62 اب اس کے ساتھ ہی یہ آیات بڑی عام ہے یعنی خدا کی نصرت اور ان کی رفاقت کہا اس سے تیری تقویت کا مجب یہ دو چیزیں ہیں اس کے بعد باہم ان کا تعلق کیا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَا فَلُوبِهِمْ ان کی باہمی قیسیت میں ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے یہ جو جماعتی حسیت سے آتے ہیں تو یہ نہیں کہ محض موچی دروازے میں بار ایک جلسہ ہونڈے آئے زندہ بادی تقریر بھی سن لے مردہ بادی تقریر بھی سن لے چال دے اپنا چاڑ کے کارنو آگئے چیزیں نے کہا آج بڑا سواد آیا دوئے نے کہا نہیں کال بڑا سواد آیا بیٹھے ہوئے ہیں لاک کی تعدادی تاثبہم جمیعہم وَقَلُوبَہم شَتَّ قرآن کہتا تو دیکھے گا جیسے ایک جماعتی زندگی بسر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے تو ہیں قلوب ہم سب دل ایک دوسرے سے الگ لگ یہاں کہا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَا قَلُوبِهِمْ دل جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لَاَن فَقْتَ مَا فِي الْأَرْدِ جَمِعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَا قَلُوبِهِمْ وَلَا سِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِهِمْ یہ ایک بڑی بہت بڑی چیز ہے جو قرآن یہاں کہہ گیا ہے بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ رسول اگر تو ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتا تو یہ کیفیت نہ پیدا ہوتی خدا نے یہ کر دیا یعنی بس ایسے ہو گیا پی صرف ان کے لیے تو خدا نے کر دیا تھا ہو گیا اب ہمارے لیے خدا نہیں کرتا تو ہم کیا کریں دے یہی مقام ہے کہ جہاں غلط مفہوم جو ہے انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے اور غلط مفہوم بھی برادران عزیز معاف رکھیے گا بس بدنیتی کا ہی نتیجہ ہو جاتا ہے تیرا ہی دینہ چاہے تو باتیں ہزار ہوں ورنہ قرآن سے تو غلط مفہوم نہیں لیا جاتا ہے قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو اللَّفَ بَيْنَا قُلُوبِهِمْ جو کہا ہے خدا نے یہ کیا دوسرے مقامات کی اوپر ہے کہ جو قوم ایک ذابطہ حیات کے تابع زندگی بسر کرتی ہے جن کا مطمئنگاہ ایک ہو جاتا ہے ان کے دل آپس میں مل جاتا ہے یہ ہے طریق یہ جی چیز خدا نے جو پیدا کیا ہے باہمی دلوں کے اندر تعلیف اور الفت جو پیدا کی وہ یہ ہے ایک ذابطہ خداوندی کے تابع سارے زندگی بسر کرنے والے اور اس گول کو منتحہ نگاہ رکھنے والے جو ان کے لیے اس ذابطے نے مقرر کیا ہے یوں دلوں کے اندر تعلیف پیدا ہو جاتی ہے ان کی باہمی یہ قیفیت آگے سنیے عزیز آنے مان اس جماعت کا مقام جن کے لیے کہا ہے کہ پروں کے نیچے حفاظت میں ان کو لے لے ان کی طرف سے بیرخی نہ بھرت ان کے لیے روح و رحیم رہ ان کے لیے لنتا لہم کی قیفیت تمہاری ہونے چاہیے اس جماعت کا مقام بھی دیکھئے یا ایوہ النبیو بڑے غور طلب الفاظ ہے عزیز آنے مان ایٹ اوور سکسٹی کو یا ایوہ النبیو تیرے لیے اللہ اور یہ جماعت جو ہے یہ کافی ہے سنہا خدا نہیں کہا یہ ہے جماعت کی زندگی یہ ہے دین مذہب انفرادی چیز ہوتی ہے اس میں ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی کو کسی دوسرے کی وہ الگ بیٹھا ہوا بھگتی کر رہا ہے وہ الگ بیٹھا ہوا کوئی پرستش کر رہا ہے وہ سجرے میں اللہ اللہ کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے یا رحیم کا گیت کر رہے ہیں توالی نہیں دین کے اندر ذابطہ خداوندی کی روح سے حاصل کردہ تقویت وامنِ طباقہ من المومنین حسموں کا یہ دو چیزیں ہیں جو تیرے لیے کافی ہیں کس قدر انڈسپنسبل رکھا ہے اس جماعت کو اور اس جماعت کو جیسا میں نے ابھی ارز کیا ہے خود اس جماعت کے اندر بھی یہی خصوصیات جو رسول کے اندر بتائی گئی ہیں لنتا لہن بھی ہے اشدہ واللکوکار بھی یہ ہیں یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو پھر وہ نظام قائم ہوگا جو نظام قرآن چاہتا ہے ادا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں قائم کیا جائے ایک طرف اس قسم کی نرمی دوسری طرف اس قسم کی سلابت اور سخت کی اولاد کی سی کیفیت وہی جو اقبال نے ان دونوں چیزوں کو لیا ہے کہ مسافے زندگی میں سیرت افتولاد پیدا کر شبستانِ محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا اور گزر جا بن کے سیدے تند راؤ توہو بیاباں سے گلستا راہ میں آئے تو جوہ نظمہ خان ہو جا محمد الرسول اللہ والنزین ماہو اشدہو علی القفار رحمہ و اینہم جسر جستے جگرے لالا میں ٹھنڈکو وہ شبنم اور دریاؤں کے دل جستے دہل جائیں وہ طوفان اشدہو علی القفار رحمہ و اینہم فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَلْهُمْ وَلَاوْكُنْتَ فَضْنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ خَوْلِكِ اب یہ دیکھئے اسی مقام میں یہ جو نرمی میں نے عرض کیا اولاد کیسی کہ جب وہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ ہاتھوں میں مون کی طرح سے اس کو بتل دیتے ہیں پانی کی طرح بیرہ ہوتا ہے اپنی خصوصیت جو سختی کی ہوتی ہے وہ اس میں بدستور قائم ہوتی ہے یہاں اس نرمی کے بعد کہا سنی عزیز آنے فَافَوْا اَنْهُمْ خدا کے متعلق یہاں کہا تھا نا کری اوور ون فارٹی فور میں وَلَا قَدْ اَفَاللَّهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ حَلِيمٌ چھوٹی چھوٹی کوداہیاں لگزشیں ہتائیں صحف نسیان یہ چیزیں ہو جاتی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اتنی اتنی سی باتوں کے اوپر بھڑک اٹھے میں نے حلیم بتایا تھا آپ کو کہ کیا معنی اس کے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور یوں کہا کہ نہیں ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں آگے بڑھ جاتا ہے حفاظت کا سامان بہم پہنچاتا ہے یہاں رسول کے متعلقہ ہے فَافُوْا اَنْهُمْ اَقْتَقْفِرْلَهُمْ ان قدائیوں سے درگزر کر کے آگے چلیں ان سے جو نقصانات ہوئے ہیں ٹوٹے موٹے ان سے حفاظت کا سامان بہم پہنچاتا ہے یہ انتظام کر یہ سب کچھ چس طرح سے ہو جائے اب آیاء عزیز آن ایمان جیسے کہتے ہیں اسلامی نظام آپ کے ہاں الفاظ دہرانے کو ضرد کی طرح دورائے چلے جاتے ہیں کوئی متین طور پر بتاتا نہیں کہ یہ ہے کیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِيْنَامَتْ یہ ہے مقام صحابہ جماعت کا نبی ہے خدا سے علم پا رہا خدا سے وحی لے رہا لیکن وہ وحی وہ اصول وہ ہدایات اصولی طور پر جس کو ملتی ہیں اب اس نے ان ہدایات کے مطابق ایک نظام قائم کرنا ہے اس میں زندگی کے جزیات سامنے آتی ہیں کہ ان اصولوں کو ان قوانین کو اپلائی کیسے کیا جائے ان حالات کے مطابق عملی پروگرام کیا چاہ کر اٹھتیا جائے اب یہ دیکھئے کہ جہاں رسول موجود ہو وہاں جو ہمارے ذہن میں نقشہ ہے وہاں گنجائشی نہیں کسی دوسرے کے لیے کہ بات بھی کر سکتا وہ تو رسول کا مقام ہے جس پہ ایمان لانا فرض ہو جاتا ہے آپ کسی حضرت دی کی معفل میں جا کے دیکھیں یہ بڑے بڑے آپ کو نظر آئیں گے سارے سر جکائے ہوئے کو گو ہو کے بیٹھے ہوئے یعنی جورتی نہیں کہ وہاں صاحب اس معفل کے اندر حضرت جی کے مقابلے میں کوئی ایک بات زبان سے لیں وہ حضرت جی تو میار اتنا بن چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں کے جو پادور ہیں تو صور بھی نہیں کرتے اس میار سے کسی طرح سے بھی آگے جانے میں کہ صاحب وہ آپ جو فرما دیا ہے صاحب اس کے مطلب گفتگو کا یارہ نہیں بات نہیں وہاں کر سکتے یہاں کیفیت یہ ہے مقام ہے نبی کا اور اسے حکم دیا جاتا ہے شاویر ہم فی الامر معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرو اللہ یہ ہے یزکیہم ان کی صلاحیتوں کی نمود اس طرح سے ہو گیتا ہے شاویر ہم فی الامر یہ بھی نہیں کہ آپ کی ثواب دیت پر یہ چھوڑ دیا ہے حکم دیا ہے اس جماعت مومنین کے متعلق یہ ہے کہ وہ عمرو ہم شورہ بہنہ ہم شورہ میں یہ ہے کہ یہ معاملے اسی طرح سے باہمی مشاورت سے تہہ کریں گے لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد یہ نظام کی کیسیت ہوگی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں امت کے اندر جماعت کے اندر موجود ہیں میں پھر دورا دوں عزیز آن امان آپ ذرا دیکھئے تو صحیح جت کو ذرا بڑا مان لیا جاتا ہے جب وہ موجود ہوتا ہے تو اس کی موجودگی میں کسی کوئی جرتی نہیں پڑتی بات آگے جا کے کرے دیکھ رہے ہیں غلط چل رہا ہے پیچھے والے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہوں جا ہوں جا یعنی وہ کھا جائے گا لوگ موجود ہیں اپنے اپنے ان لیڈروں کی غلطیوں پر غلط نگہیوں پر غلط فیصلوں کے متعلق دوسروں سے آ آکے یہ چیز کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھئیے یہ کر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ اسے کہتے ہیں کہ انہیں صاحب کون کہہ سکتا ہے وہاں کسی نے آپ نہیں جانتے ہیں وہاں تو صاحب عزتہ خطرہ پڑا ہو جاتا ہے یہ کیفیت ہے یہ لنتا لہمبالا جو ہے اس کی کیفیت یہ ہے شاورہم فی الامر یہ ہے عزیزان من وہ نظام مشاورت اسلام نے جو قائم کیا تھا جسے آج جمہوریت کہہ کر حق کو باطل سے بدل دیا جاتا ہے جمہوریت کا تصور خالص مغرب کا تصور ہے اس جمہوریت کے معنی یہ ہے کہ ہر معاملہ ان نمائندگان کے سامنے پیش کیا جائے اگر ان کو نمائندہ کہا جائے ورنہ آپ کو تو معلوم ہے جس طرح سے وہ نمائندہ ان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے یعنی کارخانے کے جتنے مزدور ہیں ان کا نمائندہ کارخانے کا مالک ہے باندر بول دارکھ والا تو انہیں نمائندگی کرنے جا کے اور پھر یہ جو جمع ہو جائے ان کا فیصلہ کس طرح حق کسے کہا جائے گا 51 کی ووٹس اس کی طرف ہو جائے آج یہ حق رات ہی رات انہوں نے ذرا سے ان کے حقوق ادر کی ہے دوسرے دن وہ ادھر آیا جو آج باطل تھا کل حق پھر 51 ووٹس اوڈر چلے گئے تھے چل رہا ہے یہ ہے ڈیمکریسی کا نظام مغرب کا حق اور باطل کے لیے کوئی میار انٹرنزک نہیں ہے کوئی حقیقی میار غیر متبدل اصول نہیں ہے کوئی کہ اس کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ حق جو اس کے خلاف جاتا ہے وہ باطل حق اور باطل کا میار جب یہ ہو جائے کہ حق اپنے مقام پہ حق ہے وہ تو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن آکے آواز دی تھی جب کوئی دوسرا سیکنڈ کرنے والا بھی نہیں تھا آج کی الفاظ میں حق اس دن بھی حق تھا آپ 51 کی ووٹس کہہ رہے ہیں اور اس دن تو سینٹ پرسینٹ ووٹس جو تھی حق کے خلاف جا رہے ہیں تھی مکہ والوں کی آج کا ڈیموکریسی کا نظام ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی میناریٹی میں رہتی جی اور میجاریٹی رول کرتی کیا کہا جائے ان کے متعلقات اور ہر شخص کہہ رہا ہے اسلامی نظام قرآن کے غیر متبدل حدود کے اندر رہتے ہوئے جتنے جزیات جتنے عملی پروگرام آپ نے ان اصولوں کو نافذ کرنے کے لئے تیہ کرنے ہوں ان معاملات کے اندر باہمی مشورہ کرو اور جو ہی اس حدثے کے قریب آئے لا تقرب ہوا تلکہ حدود اللہ ہے لا تقرب ہوا یہ بھی نہیں کہ تجاوز نہ کرنا درہا پرے پرے ہٹ کرانا ہو سکتا ہے کہ ایک قدم تم غلطی سے ہی ایسا اٹھا دو کہ اس سے تجاوز کر جائے یہ ہے مشاورت کا نظام آپ کے ہاتھ یہ مشاورت جو ہے کیا بات ہے ان عربوں کی کہاں یہ استعمال کرتے تھے شہد کا چھتہ شہد کی مکھیاں ان میں سے ایک ایک مکھی ہزار ہاں میل کا سفر کرتے جسے تصویح کہا جاتا ہے عربی زبانی سرگرداؤں پھرکے ایک ذرا سا کہیں سے کترہ پھول کے چوستہ لے کے آتی ہے خیانت نہیں کرتی راست اٹھائے اٹھائے لیے آتی ہے اپنی مرکب ہر ایک آ کر اس کے اندر جمع کر دیتا ہے تابق یہ کرتا ہے چھکے میں سے اس طرح اس پروسس سے شہد کا جمع کرنا یا نکالنا اس کے لیے شورا کا لفظ استعمال دیا گیا ہر ایک اپنی اپنی فکر اپنی اپنی صلاحیت کی کانٹری بیوشن لاکہ پیش کر دے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرا خیال یہ ہے اس معاملے میں میری بلیل یہ ہے اس معاملے کے اندر ٹھیک ہے تو سب کچھ آتا چلا جائے یہ سارا کچھ آ گیا سامنے وہ جس کے سامنے وہ حدود ہیں وہ بانڈری لائنز ہیں وہ اصول ہیں اس کے بعد عزیز آن امان یہاں لنتا کا لفظ آیا جو ہم نے کہا تھا کہ نرم ہونا چاہیے اس کے اور میں نے کہا تھا کہ ایک لفظ میں یہ خوبی آگئی کہ نرم ہونا چاہیے مشاورت جب باہمی کر رہا ہے اور اس مشاورت کے بعد فائزہ ازم تا آہا آہا آگئی فلاد کی تیرت ایک ہی نشستی اندر عزیزہ میں مان نرم ہے تو باہمی مشاورت کر رہا ہے ہر ایک کو اجازت ہے جو کچھ وہ بہتر سمجھتا ہے کہے سنیں گا یہ چھڑکے گا نہیں کسی پہ ڈانٹے گا نہیں جورتیں سلب نہیں کر لے گا ہر ایک کو اجازت ہے اور یہ کچھ کرنے کے بعد جو نرم ہوتا ہے اس کا تو عظمی کچھ نہیں ہوتا عظیمت تو کہتی اس کو ہے کہ جب ایک فیصلہ کر دیا جائے تو پھر چٹان کی پرہ سخت ہو جائے وَعِذَا عَذَانْتَ فَتَوَقْتَ الْحَلَمْ دیکھا نرمی اور سختی لنٹا کی کس طرح سے آ رہی ہے سامنے ایک ہی آیت میں سختی سخت یہ ہوتا تو مصطبت حاکم دکٹیٹر ہوتا نرمی نرم ہوتا تو جنوک میں اکاون نے جو کہا اس کے پیشے چل پڑ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ غلط ہے وہ کہتا ہے میں کی گرہاں بھائی اے جو کہندے ہوئے آج اہدے پیچھے کالاؤدے پیچھے نرم ہے اس مشاورت میں بریشم کی طرح مافلے یاراں ہے اور جب پھر فیصلہ کر لیا ہے فائضہ عظمتہ یہاں دیکھئے یہ عظمتوں نہیں ہے فیصلہ یہ سارے نہیں کر رہے ہیں شاور ہم تو ہے سب کے لیے عظمتہ جو ہے یہ اس کے لیے ہے یہ ورب اس کے لیے آئے ہے جب تو فیصلہ کر لے پھر اور اسی سے تو ذمہ داری لوکیٹ ہوتی ہے عظیظہ نمان جو فیصلہ کرتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے وہ ریسپونسیبل ہوتا ہے وہ ایکاؤنٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ فیصلہ دیا ہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے نفطان کیوں ہوا یہاں کیوں یہ چیز کی گئی ورنہ اگر یہ چیز نہ ہو آپ کو یاد اس جمہوریت کے اندر ریسپونسیبلیٹی کسی کی نہیں ہوتی وہ تو پھر بھی کئی پارلیمنٹ کے اندر کی چیز ہے یہاں تو آپ جس سے پوچھا جائے کہ ایسا حکومت کی بالسی یہ ہے کوئی لبد ہی نہیں وہ حکومت ہے کہتھے بڑی پردہ نشین آنکہ کہتھے اندر وڑی ہو جائے مجالہ کے سامنے آجائے یہ حکومتی خراب یہ ہے نقصان کے ریسپونسیبلیٹی یا ذمہ داری آپ لوکیٹ نہیں کرتے شاویر ہوں فیلمر تو ہے فائضہ عظمتہ جب تو فیصلہ لے لے توقل کے معنی پھر معنی بتائے کہ فارمولے کی محکمیت کی اوپر جب یقین ہو کہ ہم نے صحیح فارمولہ ایڈاپٹ کیا ہے پھر اس کے اوپر جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے خود اعتمادی جو اس کے بعد انسان کی ہوتی ہے تو کہ توقل کیسے لنٹا کی یہ کیفیت کہ مجلس مشاورت میں دو وڑس بھی اپنی اس وقت نے گوڑکا تو اس آبی نہیں ہے وہاں مشاورت ہے کھلی ہوئی ہے صیرت فلاد کی کیفیت یہ ہے کہ جب فیصلہ کر لیا ہے ازامتہ فتوقفل اللہ پوری سیلس کانفیڈنس کے ساتھ چل نکل اس لیے کہ نتائج صحیح تو وہی فارمولہ پیدا کر سکتا ہے جس کو اپنائی کرنے والا اس یقین موقع کے ساتھ اس کے اوپر چلے کہ یہ ایسے نتائج پیدا کر کے رہے گا کہا کہ اس طریق سے اگر تم چلے جسے کہا ہے نا خدا کی نصرت تمہیں مل جائے گی قانون کی صحت کے مطابق اگر آپ کام کرتے ہیں تو قانون کے اندر ایک قوت ہوتی یعنی اس فارمولہ جو ہے وہ نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے اسے کہتے ہیں قانون کی قوت اسے کہتے ہیں خدا کی نصرت یہ نصرہ ہوتی ہے اتنی بارش پڑ جائے کہ جس سے یہ تبزیاں اور کھیپیاں ایسی ہوں جو یہ جو سبز رنگ ہے نا ذرا ایسا آپ دیکھیں گہرہ ہو جاتا سوہ ہی مائل ہو جاتا اس قدر بھرپور طریقے کی اوپر یہ اگنے والی چیزیں جو ہیں یہ لیکن یہ بارش کی زمین سے پیدا کرتی ہے یہ تھی بڑی کہتی یہ زمین میں ذرخیزی کی صلاحیت ہوتی ہے منجر زمین تکارہ پانیاں بھی پی لے لیے ککوینی اگڑا ہو دیتا اور اگر وہی وہی بارش روڑی اٹھے پی جائے سارا علاقہ متفن ہو جائیں گا خلاف دے پھولاں دے پی جائے میک اٹھتا ہے بارش تو یکسہ ہی آتی ہے آسمان سے سوال آگے یہ ہے کہ وہ زمین کس قسم کی جذب کرتی ہے یہ ہے انسان کا ایمان اور قوت عمل جس کو زمین کہا گیا ہے اس انداز سے نصرتِ الٰہی جب تمہیں ملے گی یہ سارا طریقہ بتا دیا ہے قانون کی پابندی وہ جو ایک لیڈر ہے اس کی یہ شان خطرے کے وز پروں کے نیچے لینے والا ان کی کیفیت یہ کہ وہ خطرے کے اندر ہے تو جانے نشاور کر دینے والے معاملہ سامنے آیا ہے تو بز میں مشاورت قائم ہو رہی ہے اس کے بعد جب فیصلہ لے لیا ہے تو ایک عظمِ سمیم کے ساتھ اس کو پھر انفورس کیا جا رہا ہے اب راشدار ہاتھ سے نہیں پر استحل چل رہا کہا کہ یہ اس انداز سے جب نصرت کو میں خدا کی ملے گی فلا غالب لکم کوئی شخص دنیا کا تمہاری اوپر غالب نہیں آسکتا اور اس کے مقابلے میں وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ اگر یہی قانون یہی چیز تمہارا ساتھ چھوڑ دے یعنی تم اس کی خلاف ورزی کرو اس کے ساتھ نہ چلو تو پھر اس کے بعد کون ہے وہ جو پھر تمہاری مدد کر سکتا کوئی مدد نہیں کر سکتا بھیگ کے ٹوپڑے بھی چند دنوں تک مل سکتے ہیں وہ بھی جب تک ان کی مسئلہ سے کہ کام از گم جب تک یہ فقیر دروازے پہ کھڑا رہے گا کتیانو نہیں ہوندھے گا لگ نصرت نہیں پھر کہیں مل سکتی اگر آپ خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں کوئی نہیں بچا سکتے چاند تک کمندیں ڈالنے والوں کے اگر انجن میں قانون میں ذرا سا نقص واتیا ہو جائے انہیں پھر دنیا کی کوئی قوت بچا نہیں فکتی وَعَلَى اللَّهِ فَالْيَتَوَقَّلِ الْمُمِنُونَ وہاں یہ کہا تھا متوقتلین یہی ہیں مومنون لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ فارمولے کے سارے اجزاء پورے کے پورے دیانتداری ایمانداری سے آپ کے سامنے آنے اگر اس میں سے کوئی ایک جز بھی چھبا کے رکھ لیا گیا تو آپ کی ساری محنت اکارت چلی جائے لہٰذا یہ جو آپ کے ہاں کا سربراہ ہے یہ جو آپ کے ہاں کا پروفیسر ہے یو علم ہم الكتاب والحکمہ والا ہے یو ذکی کم والا ہے بڑا ضروری ہے کہ وہ اس پورے فارمولے کو سارے کے سارے کو نہایت فراخدلی سے تمہارے سامنے رکھ گئے کیا یہ رسول بلغمہ انزلائے لے جو کچھ تیری طرف نازل کیا ہے عزیزان ایماند وحی نازل ہوتی ہے تو وہ صرف اس کی ذات تک ہوتی ہے کسی دوسرے کو اس کا علم میں ہی ہو سکتا بھنک کان میں نہیں پڑ سکتی وہ تو علقاء اس طرح سے ہوتا ہے یہ اکثر سبجیکٹیو چیز ہوتی ہے اسے کہا گیا ہے کہ اس چیز کو اب عام کرو ہر ایک سے پہنچاؤ اس پہنچانے کے اندر وہ اگر ذرا سی بھی خیانت کر جائے تو یہ سارے ان کی تمام کاروبار سائے عامال ان کے بے نتیجہ رہ جائے تھا فارمولے کا ایک جس چھپایا ہوا کہا یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے وَمَا قَانَ لِنَبِيِّنْ اَنْ يَغُلْ نبی کے یہ شایہ نشان نہیں ہوتا کہ وہ اس میں سے کوئی چیز چھپا کے رکھ لے کتنی بڑی فراغ حاصل گیا عزیزان ایماند کتنی بڑی قیمتی مطا جیسا میں نے ارز کیا ہے کہ کانوں تان کسی کو خبر بھی نہیں اس کی ہوتی کہ یہ کیا علم ہے جو مر گیا لیکن وہ پورے کا پورا اپنا خزانہ اس کو عام کر دیتا ہے جب خزانہ عام کر دیتا ہے تو پھر بشریت کی حسیت سے یہ اور دوسرے یقنہ ایک سطح پر آ جاتے ہیں اس لیے تو اس کے لیے کہا تو لیلنہ مانا بشروں مصنوں کو یوں حالی تمہارے جیسا ایک انسان میرے طرف وہی آتی ہے اور جب وہی کے کانٹینٹس جو ہیں وہ میں دے دیتا ہوں تمہیں آنا بشروں مصنوں کو پھر میرے پاس بھی وہی ذابطہ ہوتا ہے تمہارے پاس بھی وہی ذابطہ ہوتا ہے پھر ایک نظام ہے اس کے تابعہ چلنا ہے ٹھیک ہے اس لیے نبی کے لیے یہ شایعہ نشانی نہیں وہ نبی نہیں رہ سکتا کہ جو اس میں خیانت کر جائے نہیں کرتا لیکن نبی کے بعد تو پھر قدم قدم پر خیانت ہوتی ہے اس لیے آگے کہا کوئی بات نہیں جو پھر اس میں خیانت کر کے کچھ چھپا کے رکھ لیتا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ قیامت اور ساتھ اور یہ چیزیں جو ہیں جب وہ مقام آئیں گے تو میں ان کے متعلق کروں گا اب تو اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ یہ چیز چھپی نہیں رہ سکے گی نمائع ہو کے رہ گی اور وہ تو ہو جاتی ہے فارمولے کے مطابق آپ کام کریں اس میں کوئی چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہو نتیجہ خود بتا دے گا کہ نہیں ساتھ صحیح صحیح فارمولہ سامنے نہیں آیا یہ ہزار برس سے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا عمال کی حسیت سے یہ قوم اب بھی مذہب پرست قوموں میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ سختی سے پابند ہوتی ہے اپنے ان ارکان پہ جسے کہا جاتا ہے کوئی مزاق نہیں ہے نئی جون کی تپتاتی ہوئی گرمیوں کے اندر اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے مزدور روزہ رکھتا ہے اس چلچلاتی دھوب کی اندر سر پہ ویٹیں اٹھا کے اوپر اور نیجے چل رہا ہوتا ہے پانی کا قطرہ موہ میں نہیں جاتا آسان کام نہیں ہے کہ پابندی یا نماز کی دولت میں سے بھی کچھ دینا حج کے لیے چلنا سنسیں برداشت کرنا اور بھی جتنی چیزیں آپ کے ہاں کی یہ وصول کرتے ہیں عمال کے اعتبار سے تو یہ قفیت لیکن حالت دن بدن آپ کی سکیم سے سکیم تر ہوتی چلی جاتی ہے پھر آپ کو فریب دے دیا جاتا ہے کہ جی روحانیت آپ کی بڑھ رہی ہے جتنی جسمانیت کام ہوتی جاتی ہے سکڑتا چلا جاتا ہے روحانیت بڑھ جاتی ہے پھر ایک دن سارا جسم خدا ہو جاتا ہے روحی روح رہ جاتی ہے اوپ اور کر کے اڑ جن یہ اللہ اللہ ان کی علم ما خدای ملانا وزالے زنوں روحانیت بدن دی ہو جاتی ہے تو خد زوف نا جو پوش ہوندہ ان میں کہن دے اگنے کہ یہ مقرم ہو گیا یہ کیا ہے اور کیا کہہ کے بلائیں کیا کہہ کے فریب دیں بات ساری یہ ہے اس فارمولے کے نسخوں میں سے تبایا ہوا خیانت کی ہوئی ہے اس کے اندر اور اجزاء میں لائے ہوئے ہیں اس کے اندر کیسے وہ نتیجہ نکلائے گا اور یہ چیز بات کی نہیں بڑے فخر سے بیان ہو رہا ہے بخاری شریف کی حدیث کہ حضرت ابو حریر عزیزہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے زیادہ حدیثیں ان کی حرف سے مروی ہیں انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو برطن دیئے دونوں بند ایک برطن کا موں تو میں نے کھول دیا ہے اور اگر دوسرے برطن کا موں کھول دوں تو اس کے بعد آپ نے اشارے سے کہا تو بلہ کٹ جائے اندازہ لگائیے وہ بند کا بندی رکھ اگر ففٹی پرسنٹ بھی اس میں تھا تو ففٹی پرسنٹ یہ غل تو یہاں ہو گیا نا آپ نے ہاں کہ آرہی ملا وہ آرہی کہاں چلا گیا وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا رہا ہے وہ باطنی علم وہ عوام کے سامنے کھولا نہیں جا سا وہ علم وہ ہے کہ جو یہ حضرت صاحب یہ خدا سے براہ راز پاتے ہیں چکے سے سینے میں ہوتا ہے چکے سے منتقل کر دیا جاتا ہے یہ ایک پورا برطن بھرا ہوا یہ سارا بات نہیں دیم اس کے بعد چلا رہا ہے آپ کے اور وہ جو تھا برطن اتفاق سے بقال مولانا روم کے جو مغز تھا وہ اس برطن میں تھا اس دوسرے میں ہڈیاں ہی تھیں کہتے ہیں منزر کو رہا مغزرہ برداشتی اس تو خواہ پیشے سگاہوں کا اور رفتہ رفتہ تو اس کے بعد یہ جسے دوسرا آپ برطن کہہ رہے ہیں اس کی بھی قیفیت یہ رہ گئی کہ وہ محض تلاوت کے لیے رہ گیا آپ کے نسخے میں وہ جو چاند اجزاء اس کے تھے وہ بھی بیکار زمی لیے گیا ان کو دوراتے رہا کرو کاغذوں پہ لکھتے رہا کرو گھول کے پیتے رہا کرو سمجھ نہ سوچنا بھی اس کے لیے اگر ہو تو تم سمجھ سوچ بھی نہیں سکتے اس خدا کی کتاب کو سمجھنے کے لیے خدا کی طرف سے علم پانا پڑتا ہے اندازہ لگائیے کتاب نہ لکھوں تو میری کتاب کو سمجھنے کے لیے میرے پاس آنا پڑے گا مجھ سے سیکھنا پڑے گا ساتھ یہ چیز یہ ہے وہ جو چھپایا ہوا علم ہوتا ہے پہلے دن سے آپ کے ہاں یہ روایتیں چلئے ہیں اور سارا سلسلہ آپ کے ہاں روحانیت کا اسی کے اوپر قائم ہے کہ یہ چیزیں نہیں یعنی پھر ان کی جرتیں ملازہ فرماؤ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چیزیں جو تھیں یہ عام نہیں دیکھے گئے تھے جن کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کہ بلغ ما اندلہ علیہ وسلم اور اگر تم نے نہ پہنچایا تو تم نے منصب رسالت جو ہے اس پر تم پورے نہیں اترے یہ کہہ رہا ہے خدا وَمَنْ يَغْلُوا الْيَاتِ بِمَا غَلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّا تَوَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا عَجُدْ نَمُولِ پھر وہاں یہ کہتی ہے ہر خیصلہ عمل کے مطابق یہ عقیدت مندیاں وہاں کچھ کام نہیں دیں گے یہ ایک ناقص فارمولے کو جھوٹے فارمولے کو سچا سمجھ کے سینئے کے ساتھ لگا کے اس کے مطابق عمل کرتے چلے جانا کرتے چلے جانا سمجھنا یہ کہ یہی مقصود اور یہی مفہون تھا میں صحیح کچھ کر رہا ہوں جب تک ہم اپنے آپ کو فریب دینا چاہتے ہو دے لو دوسروں کو فریب دینا چاہتے ہو دیتے چلے جاؤ جب نتائج نکلیں گے تو اس وقت تو بات ساتھ سامنے آ جائے گی کہ یہ سارے کام اس فارمولے کے مطابق تو نہیں ہوں یہ تو چیز قرآن کے مطابق نہیں ہوں نتائج بتا دیں گے تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرو مجھے اپنے پروگرام کے مطابق کام کرو نتائج خود بتا جائیں گے کہ حق و صداقت کس کے ساتھ ہے ہزار برس کے آپ کے عمال نتائج بتا رہے ہیں نا عزیزان من آپ کے کہ کس چیز پر عمل ہو رہا ہے نسخہ آپ کے سامنے نہیں پیش کیا جا رہا ہے ہے موجود قدم قدم پر اُل جاؤ جب کہا جائے کہ صاحب یہ قرآن جو ہے بہارحالِ خدا کی ایک مکمل کتاب ہے سند اور حجت و دلیل اب دین میں یہی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی وہ اس کی طرف سے شبحات لوگوں کے دلوں کے اندر وساویس پیدا کرنے کی جو مہم ہے یہ بھی کہہ دیا جائے تو یہ تو جرت نہیں ہوتی کہنے کی کہ نہیں صاحب یہ مکمل نہیں ہے اختلاف نہیں اس میں کہتے ہیں صاحب اس کی انٹرپیٹیشن میں مرے اختلاف آتا ہے صاحب یعنی وہ کہتے دھڑلے سے یہ ہیں کہ کوئی چیز اب ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ جو اختلافی نہ ہو جو صند اور حجت قرار پاسکے قرآن پہ ہی آتے تھے نا تم اور قرآن کی بات اس قرآن کہانے والے سیاسے کہتے ہیں جیسے یہ اس کا قرآن ہوتا ہے ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں اور اس میں اتنے نقص نکالتے ہیں اتنے عیم نکالتے ہیں اس کے اندر اور بڑا خوش ہوتے ہیں اس سے عزیز آنے مانت یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیے اس قوم میں ہزار برس کے اگر یہ فی الحقیقت زندہ قوموں کی صاحب میں کام از کام آنا چاہتی ہے وہ مقام بلند تو آگے جاتے آئے گا ایک ہی طریقہ ہے صحیح فارمولہ جو دیا تھا اس قدانے اور جو قرآن کی دفتین کے اندر محفوظ ہے بے غلو غش بغیر آمیزش کے اس کے اندر محفوظ خالصتاً اس فارمولے کے مطابق عمل کیا جائے گا پھر نتائج وہ مرتب ہوں گے جو اس دور میں مرتب ہوئے تھے ورنہ جو جی میں آئے آپ کر کے دیکھ لیجئے گا کبھی کسی طرح سے بھی وہ نتائج مرتب نہیں ہو سکتے فارمولے کے سارے اجزاء بین ہی وہی ہونے چاہیے یہ ہے وہ چیز افَمَنِتَّبَا رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَنْ بَاعَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَعْوَاهُ جَهَنَّمْ ایک وہ ہے اب یہ پھر آگیا رِضْوانِ اللَّهِ اسطلاحے کون سی ہیں جو اپنے مقام پہ انہوں نے رہنے دیں رضا جوئیے باری تعالی یعنی آپ دیکھیں گے اس قسم کے ایبسٹریکٹر میں متعین طور پر کوئی باٹی نہ بن سکے خوشنودیے باری تعالی یعنی یہ سارا کچھ کرتی ہے اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے کسی طرح سے یعنی وہ نراض بھی ہوتا ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے وہ غصے میں بھی آتا ہے وہ مربانیاں بھی کرتا ہے یہ تصور ہے ہمارے ہاں خدا دین کی بنیاد خدا کے صحیح تصور پر عزیز آنے وہ تو کہتا ہے کہ وہ غنیون عن العالمین مستغنی ہے تمام کائنات یہ تو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو اس کی احتیاج ہوتی ہے کہ لوگ ان کی ہاں میں ہاں بھریں ان کی مرضی کے مطابق کام کریں ان کی خوشنودی ان کا مقصد ہوتا ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے وہ خوشنودی سے پھر وہ پوچھئے نہیں ضرور جوہر لٹاتا ہے تب کچھ بختتا ہے تصور یہ آ گیا جب یہ تصور آ جائے تو پھر قانون کی بات بیچ پہ سے نگت جاتی ہے جب سوال کسی کو خوشی کرنا ہے تو قائدہ قانون تو اس میں ہوتا ہی نہیں ہے رضوان مرضات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جتنے الفاظ یہ آتے ہیں اس کے معنی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا اللہ ان سے راضی ہو گیا انہوں نے خدا کو خوش کر دیا خدا نے ان کو خوش کر دیا بخوش کرنے کا مسئلہ یہ تھا حوال یہ نہیں اس کے معنی ہوتے ہیں رضوان رضی اللہ تعالیٰ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا جو خدا کے گوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہو گیا اطاعت ایک چیز ہے جس سے یہ ہوتا ہے انسان لیکن اطاعت اس انداز کی ہو پورے دل کی رضا مندی کی جس میں قرآن نے کہا ہے کہ پھر اپنے دل میں بھی وہ گرانی محسوس نہیں کرتے یہ جو اطاعت کا درجہ ہوتا ہے اسے ہم اہنگ ہو جانا ہوتا ہے یک سر ہم لگہی ہم اہنگی یک رنگی اس کے ساتھ یہ جسے کہتے ہیں خدا کے رنگ میں رنگ آگے اور یہاں آپ کو پتا ہے خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے کون ہے وہ جڑی گودھڑی پائی ہوئی ہوں دیا نا انہوں نے ایک ایک ٹاکی دا رنگ بکھرا بکھرا ہوں دا لوگ خدا دے رنگ اس رنگی نہیں ہوں دیا ڈبی نہ ڈبی نہیں مل دی عزیزہ نے مان رضوانم من اللہ عوانین خداوندی کے ساتھ تامل ہم آہنگی ہے یہ بھی علا حد بشریت صفات خداوندی عوانین خداوندی یہ جو کہتا ہے کہ وہ اس جیسا ہوگا باعب سختم من اللہ وہاں رضوان کے معنی خوشنودی ہوئی اور سخت جو ہے اس کے معنی پر نرازگی ہوگئی سا ہے یہ سختم من اللہ جو ہے یہ الفاظ بھی مختلف مقامات پر قرآن میں آئے ہیں غزبے کے الفاظ آئے ہیں سخت کے الفاظ آئے ہیں میں نے عرض کیا ہے نا کہ بات ساری یہ ہے کہ بہرحال قرآن کریم اترہ تو انسانوں کی زبان کی اندر ہے الفاظ تو وہی آئے گے پہلے تو یہ ہے کہ مادے کے اعتبار سے محاورہ عرب میں دیکھئے کہ الفاظ وہ کس طرح استعمال کرتے تھے پھر دیکھئے کہ قرآن نے ان الفاظ تو کس طرح سے استعمال کیا یہ 47 اور 28 میں نے کہا ہے کہ یہ بات قرآن کے قوانین یا اس کی تعلیم کی اتباع یا اطاعت کرنا اور اس سے سرکشی برتنا یہ ہے مقوم اس کا اس کے مطابق چلنا یہ ہے جسے رضوان اللہ کہا جائے گا اس سے برخلاف جانا اس کے خلاف برزی کرنا یہ ہے کہ جس کا نتیجہ جس سے آپ تخطہ کریں دیکھئے قرآن میں کیا کہا ہے یہ اس لیے کہ یہ اتباع کرتے ہیں ان چیزوں کا دیکھئے اتباع کی بات ہے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ان چیزوں کی یہ وہ چیزیں جو خدا کی طرف سے نازل کرتا نہیں ہیں دو ایک ہی آیت اوپر دیکھئے یہ ناپسند کرتے ہیں اس کو جو خدا نے نازل کیا ہے اور اتباع کرتے ہیں اس چیز کا جس سے سخت اللہ جو ہے وہ بارد ہو جاتی ہے ما نزل اللہ جو ہے اس سے کراہب بڑھتی جائے اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے اس کا اتباع کیا جائے یہ ہے وہ چیز جس کا نتیجہ آپ کے الفاظ آپ کے ہاں ہیں کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ جس کو ہم نے کہا کہ خدا کی ناراضگی یا اس کا غزب یا اس کا غصہ ہمارے الفاظ میں ہوتا کیا ہے وہ خدا کا غصہ اور ناراضگی نہیں فَأَحْبَتَ آمَالَهُمْ ان کے عمال رائے گاں چلے جاتے ہیں نتیجہ نہیں برحمت کرتے یہ ہے جسے خدا کا غزب کا آگیا غزبہ کے معنی بھی ہے جھلس جانا کسی چیز کا خیتیاں جھلس جاتی ہیں حبتِ عمال ہو جاتا ہے اور یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کے اپنے عمال سے ہوتی ہیں عزیزہ نے من باہر سے نہیں آتی پانچ بٹا اس کی پائیو اوبر ایٹی میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ سارا کچھ انسان کے اپنے عمال سے ہوتا ہے لَبَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ عَنْفُسُهُمْ عَنْ سَخِتَ اللَّهُ عَلَيْهِ جو کچھ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے کرتے ہیں وہ اتنا برا ہوتا ہے کہ یہ ہے جس کا نتیجہ یہ کہا سَخِتَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ جو کچھ یہ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں عمالِ انسانی کا نتیجہ اگر وہ نتائج اس فارمولے کے مطابق ہے جو اس نے وعدہ کیا ہے تو یہ چیز ہے جسے رضوان من اللہ ہے اگر وہ اس کے خلاف جاتے ہیں حبتِ عمال ہوتے ہیں یہ ہے جسے خدا کا غضبتہ آگیا ہے بے سلمسیر اور ان کے متعلقہ ہے هُمْ دَرَجَاتٌ اِنْدَ اللَّهُ ان کے مدارج ہے خدا کے اب ان مدارجِ خداوندی کے لیے بھی وہی تصور جو ہمارے ہاں اگر وہ ہے خشنودیِ باری تعالی اس کا حصول اور اس کے حصول کے پھر ان کے اپنے اپنے طریقے تو اس میں تو یہ ہے کہ تم کچھ کرتے کے لے جاؤ وہ اگر اس سے راضی ہو گیا تو تمہارے مرتبے بلند کر دے گا وہ اگر راضی نہ ہوا جو جی میں آئے تم کرتے رہے یہ جتنی بھی دنیاوی بادشاہتیں ہوتی ہیں کام ہوتے ہیں ان کی قفیت یہی ہوتی ہے خوش ہو گئے تو بخش جتی ہے پھنڈ دے پھنڈ بخش جتے ہونا ناراض ہو گئے تو کان بچہ کان کر دیتا ہونا نہ یہ معلوم کہ خوش کہتے کیا جائے نہ یہ معلوم ناراضگی کس طرح سے ہوتی ہے مزادِ شاہ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں سولے بادشاہ ملاحظہ فرماو اور بچیاں نہ لو انہوں تشبیح دین دین گالوی ٹھیک ہے گئے پتہ ہی لگتا بچے دا پیاس جیدی جی پیار ہے مہاں انہوں کے انڈے آہا ہے پہ چاندے جڑا میری ہے اس کو لیے جی پاڑے پاڑی میرے کل کجی ہے پہ چاندے کجی جی نہیں پیانتا پیار ہونڈ دیا پھولے بادشاہ نزادِ شاہ ہاں فادی کہتا ہے گاہے با سلامے برنجن گاہے با دشنا میں خلق بخشن مزاج ہے کبھی ان کو گالی دیجئے خلق بخش دیتے کبھی سلام کیجئے کان بچہ کان کار سوڑے مزاج ہے اوٹھے کی پرواہ ہے راکبو اوٹھے بے پرواہیاں مار آج نزیزی اوٹھے بے پرواہیاں ہڑ لے امنا وارے آنوں چھڑ دے اوکن ہارنوں اللہ اس سے مدہ ترجمہ کیتا جانتا ہے اللہ بے پرواہ چاک کرے یہ ہے وہ یغل کا نتیجہ عزیز آنے مان وہ جو چھپا کے رکھ لیا ہوا ہے یہ اس کے نتیجے ہیں پتہ نہیں کیا تھا کیا کیا ہمیں اس کے نام پر دے دیا جاتا ہے ہن درجات اند اللہ سکس اوور ون تھرٹی سری عزیز آنے مان چھ بٹا ایک سو تیتری والے کل ان درجات من ما عملو وما ربوکا بغافل اما یاملون ہار ایک کے مدارج اس کے کاموں کے اعتبار سے مرتب ہوتی ہے البتہ مرتب کرنے والا جو خدا ہے اس کی کیفیت یہ ہے اس کی نگاہوں سے کسی کا کام ہوگل نہیں رہتا یہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر رہا ہے اس کے کام ہوگی اس کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ چھوٹی سی ایڈی تیتری پورٹ دے اس حیث نے کر رہا پھر دیا لیکن لین درجات من ما ہمیں ہار ایک کے مدارج اس کے عمال کے مدابع پر دیو کیا نظام ہوگا یہ عزیزہ نے جس میں کیفیت یہ ہوگا اس دنیا کے نظام عزیزہ نے منز جس میں جو کچھ کوئی کرتا ہے اس کی صحیح صحیح خبر ہے وہاں جہاں ان چیزوں کے متعلق فیصلے ہونے ہیں اور پھر دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر ایک کے مقامات ہر ایک کے منصف ہر ایک کے مدارج اس کے کام جو ہیں اس کے اعتبار سے اور میرٹ متین ہوتے ہیں ہم درجات انداللہ جو میں نے کہا تھا یہ میں نے اس کی تکیر قرآن سے کیا وہ کیا تھا یہ ہی نہیں کہ یوں ہی جس کے جیچا ہے درجہ مطیق کرنی لیکن لین درجات من ما ہمیں ولقد کرنم نا بنی آدم ہر انسانی بچہ انسان ہونے کی جیس سے تو واجب تکریب اس کی تضلیل نہیں کی جا سکتا لیکن مقام جو ہیں معاشرے کے اندر مدارج جو ہیں وہ اس کے پھر جاہور ذاتی اور عمال کی بنا پر متین کیے گا اور نظام یہ ہو کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنْ اَمَّا يَعْمَلُونَ باقیہ ہر یہ کہ صاحب وہ خوش ہو جائے تو یہ کہا وَقَا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ عَضْرُ رَحْمَاتِ ہم تو مستغنی ہیں ہم پہ نہیں کچھ اس کا ذرہ ہوتا ہے تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہم مستغنی ہیں ہاں ہاں ہن درجات انداللہ کین ان کے ہاں کی زبان اور قرآن کی الفاظ سامنے آجاتے ہیں غور کیجئے یہ درجات کا لفظ ان کے ہاں دو لفظ ہے درجات درجات سیڑھی عزیزانِ مَن ایک ہی ہوتی ہے اسی سیڑھی سے پستی سے بلندی بھی بھی چڑ جاتا ہے اسی سے بلندیوں سے پستی سے بھی آگے یہ تو سوال اس حرکت کرنے والے کا ہے یہ اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے تو وہی سیڑھی اس کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے یہ حرکت نیچے کی طرف کرتا ہے وہی زندگی کی سیڑھی جو ہے اس کو پستیوں پک لے جاتا ہے وہی اس کے دنڈے ہوتے ہیں وہی اس کے وہ سیڑھی ہوتی ہے اعروبوں کے ہاں جب وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے تو وہ ان دنڈوں کو اس وقت درجات کہتے ہیں اور جب وہ نیچے اترتا ہے تو انہی دنڈوں کو درکات کہتے ہیں منافق جو در کے اسول میں کہا ہے نا کیا زبان ہوتا ہے نیچے اترنے اور اوپر چڑھنے کی سیڑیاں لگ لگ نہیں ہوتی ہیں ایک ہی زندگی کا میدان ہوتا ہے ایک ہی وہاں پروگرام ہوتا ہے ایک شخص اس میں ایک نیت سے کچھ کرتا ہے دوسرا دوسری نیت سے کچھ کر رہا ہے وہ پاڑیاں دے ڈنڈے ہوتا ہوں اترنڈے آئے ہندائے اوہ ڈنڈے تھلے اترنڈے ہیں لہن درجاتن انداللہ پھر میں دورا دوں کہ دو سیڑھیاں نہیں ہوتی ایک ہی اپورچنٹی آتی ہے دونوں کے سامنے ایک ہی تلوار ہوتی ہے ظالم کے ہاتھ میں بھی اور مجاہد کے ہاتھ میں نہیں وہی دولت ہوتی ہے سمایہ دار کے ہاتھ میں دی وہی دولت ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں جس میں رب العالمین بننا ہے ایک ہی سیڑھی ہوتی ہے حوال یہ اترنے اور چڑھنے واہرے کا ہے کہ وہ کس طرف چڑھ دے دو الگ لگ سیڑھی ہے نہیں ہوتی یہ اترنواستے تھلے اترنواستے وہ تے سردار جی تھا بس خانہ سے سردار جی نے کوٹی جتے بنواہی نہیں تھے انہاں سمجھے پیئے تھے حوز ہونے چاہیے آگے نہیں انہاں دیکھیا تھے تن حوز بنواہے ہوئے سنو دو ہونواستے لیا گئے دو سنو کہنے لے کہ جی بڑا اچھا کی تا تن حوز ہونا ہے کہنے لے کہ یہاں حوز کی ہے کہنے لے کہ جی اے دیچ گرم پانی ہوئے گا گرم چھنا انہوں جی کرے تے اے دیچ نہ ہو کہنے لے کہ اے دل جڑا ہے گا کہنے لے کہ اے دیچ تھنڈا پانی ہوئے گا جی دن تھنڈے پانی ہونا انہوں جی کرے تو دن اے دیچ نہ ہو کہنے لے کہ دو ہو گئے تیسرا کی ہے کہنے لے کہ سکا رہے گا جی دن نان انہوں جی کرے زندگی میں دو قسم کی سیڑھییں نہیں ہوتی ہیں عزیزہ نے مانے سردارہ نے انہی ہے کہ اوہ سکھ چلے نہیں گئے بہت چھڑ گئے نہیں اتنے بات کاؤ زندگی میں چڑھنے اور اترنے کے لیے دو الگ لگ سیڑیں ہیں یہ حرکت کرنے والے کے اپنے اوپر ہے بلندیوں کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہی سیڑھی وہی ذرائع جو اس کو مجسر ہے بلندیوں کی طرف لے جائیں گے پستیوں کی طرف آنا چاہتا ہے تو وہی ذرائع اس کو پستیوں کی طرف لے جائیں گے بات بس اتنی ہے راز کی وہ چاہیے کہ جو دیکھ رہا ہے صحیح اور غلط نظام کا بڑا راز اس پہ ہے دارو مدار اس پہ ہے عزیزہ نے مند فیصلہ کرنے والے بصیرن بے ما یاملون ہیں یا لکھ یہ جو گناہگار پستے ہیں آپ کو صداقت کی اوپر رہنے والے شکنجوں میں جکڑے جاتے ہیں وہ تو کبھی ہوتا ہے اس قسم کی چیز جو ہم نے کہی کہ گاہ با سلام برنجن ورنہ اکثر و بیشتر ہوتا اسی طرح سے ہے حیصلہ کرنے والا جو ہے بسیرم بے ما یاملون اس کی یہ مشینری غلط ہے اس کو ہم غیر ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے وہ یہ کہہ دے کہ مجھے کیا پتا تھا مجھے کیا اس کا علم ہے کہا تھا نا حضرت عمر جیسے باریک بھی نہیں اتنا بڑا سربراہ تاریخ میں جس کی نظیر نہیں ملتی عزیزہ نے آج تیرہ چودہ سال کے عرصے کے بعد بھی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی اس کی لیکن اس نے بتایا تھا کہ مجھے پھر خلافت کا راز کس نے بتایا شام کے میدانوں میں جب واپس آئے ہیں وہاں ایک رات بیرہ ڈالا عادت تھی مسیرم بے ما یاملون ہونے کے لیے ان کاغنیٹو جا کے خود دروازوں پہ کھڑے ہو کے سنا کرتے تھے کہ بات کیا ہو رہی جنگل میں تنہا ایک جھنپڑی کے اندر گریہ ایک تھی وہ بھی انگی اس سے جا کے پوچھا مائک کیا عالی تمہارا اس نے کہا تمہیں کیا میرے حال جسے میرے حال کے متعلق علم ہونا چاہیے اسے ہی معلوم نہیں ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں اس نے کہا کہ مائک اس کے متعلق کیا رہی ہو کہنے لے کہ وہ کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا میری مملکت میں اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر جائے گا تو مجھ کے ذمہ داری آئد ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے میں نے کہا کہ مائک خلیفہ کے متعلق کیا رہی ہے اسی متعلق کیا رہی ہے کہنے لگے کہ تم نے اپنی دکھ کو درد کو پریشانیوں کو خلیفہ تک پہنچایا ہے اس نے کہا کہ یہ میرا ذمہ نہیں ہے اور اگلا اس کا فکرہ تھا کہ اگر اس کا انتظام نہیں ہے کہ وہ ہر فرد کے متعلق صحیح طلاعات اس کو پہنچی رہیں اس کو ملتی رہیں وہ حاصل کریں تو خدا بصیر کا نمائندہ کس طرح بن سکتا ہے بصیر امد مالیہ مجھے عمر کا باقی حصہ جب جاد آتا تھا تو دلاتے تھے کہتے تھے کہ خلافت کا مظہوم اس بڑھیا نے مجھے سمجھایا ہے یہ میرا کام نہیں ہے یہ اس کا کام وہ معلوم کرے کہ کس پہ کیا گزر رہی ہے وہ اگر ایسا انتظام نہیں کر سکتا تو خدا بصیر پرنمائندہ کیسے کہنا ہے اللہ قرآن نے یہ چیزیں پیدا کی ہوئی تھی اسی کا نہیں اسی کے زمانے میں اس خیمے کے اندر جب توتے وقت وہ مائی نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا وہ دودھ آیا ہے جو پہ آگیا ہے نا ہاں اس کو چولے پہ رکھ دے نا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیتی ہیں آم کو اور پہ اس میں ڈال دیتی ہیں تاکہ وہ آگ پہ سے جتنا جلنا ہو پانی جلے تو دودھ ایسا رہ جائے تو اس نے کہا کہ بیٹی آگ پہ وہ دودھ رکھ دینا چولے پہ اور اس میں پانی آدھا گلاس ڈال دینا اس نے کہا کہ امین دودھ تو میں رکھوں گی چولے کے اوپر پانی نہیں ڈالوں گی اس نے کہا کیا ہوں گا پانی نہیں ڈالوں گی اس نے کہا کہ آج ہی خلیفہ نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی ڈالنا بڑا جرم ہے تو یوں ہی اس نے یہ کہہ دیئے بھولے پن سے یہ بچی تھی کہ وہ تم پانی ڈال کے رکھو خلیفہ کون دیکھ کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے اس نے کہا کہ نئی مائی خلیفہ نے امہ دی خلیفہ نے اس کے بعد کہا تھا کہ یاد رکھنا خدا دیکھ رہا ہوتا ہے لیے میں پانی نہیں ڈالتا خلیفہ سیرے آئے گھر میں بیوی سے کہا کہ جس قیمت پہ بھی ہو جائے ہو سکے اس بیٹی کو بہو بنا کے گھر میں لے آو عمر کا گھر نور ہو جائے گا اس بچ میں ویسے تو نصب کی کوئی بات نہیں ہوتی تربیت کی بات ہوتی ہے یہی بیٹی سی کہ جس کے نصب میں عمر بن عبدالعزیز جیسا قریفہ پانی وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ عزیز آنِ مَن یہ خدا ہی کی صفات نہیں خدا بیان کر رہا تو بیان کر رہا ہے کہ جو خدا کے نام کے اوپر یہاں حکومت قائم کرنے والے ہیں جن کو یہ دعویٰ ہے حکومت خدا بندی قائم کریں گے نظام اس کا قائم کریں گے یہ ساری صفات اللہ حد بشریت ان کے اندر ہونی چاہیے پھر یہ نظم و نسک انسانی زندگی کا ویسے چلے گا جیسا خدا کی کہنات میں اس کا چلتا ہے پھر کہا جائے گا کہ تیری بادشاہت جو آسمانوں پہ ہے وہ زمین پر بھی آیا اس کے سواق کوئی دوسرا طریق نہیں آگی وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا سورہ آلِ عمران کی آیت ایک سو باسٹھ سا کھم آگے اور اس کے بعد پھر بتائیں گے جو خدا نے کہا ہے کہ کتنا بڑا عیسان ہم نے تمہارے اوپر کیا جو یہ چیزیں تمہیں دے دیں ربنا تقبل منا منا کھنکا صلی اللہ علیہ وسلم